آکانک شاہوں سے بھی پرے پھیلے اس وسترت برہمانڈ میں کیا ہم اکیلے ہیں یا کیا ہو اگر یہاں جھوٹ ہو ہم آپ کو دکھائیں گے برہمانڈ کے کونے کونے میں پھیلے جیونے کے کئی روپوں کے حیرت انگیز نظارے اور دلچسپ ثبوت دنیا بھر میں پھیلے انترکش ویچاروں کو کا ماننا ہے کہ اس گھرہ پر ہمارے جیسے انسان رہتے ہیں وہ آج بھی زندہ ہے کیا انسانوں کو ایک جوڑے نے جنا ہے یا پھر ہمیں پتھوی پر لانے والا کوئی تھگولی مہمان تھا کیا ہو اگر کوئی دیوی یا سدھانت یا دعویٰ کرے کہ ہمارے ہی سوری منڈل کے انگرہوں میں جیون آج بھی دھڑک رہا ہے کیا ہے ایولیوشن اور اس کے مختلف معنی اس کے پیچھے کسی ایلینز ابتہ کے ہونے کے چانسز لیس دن زیرو پرچنٹ ہے کیا ہماری ہی آکاش گنگا میں ایلینز موجود ہے اگر ہاں تو کہاں یہ بتائے گا آج کا ہمارا اپیسوڈ نینفکیشن آف لائف بہائنڈ ڈی ارث 1946 یل یونیورسٹی کے ایسٹرو فیزیسسٹ لیمن سپیڈزر جونئر نے انترکش ویجان کے وقاس کی دوڑ میں ایسٹرونمی کی اہمیت کو بتایا اور ایک بڑے سپیس ٹیلیسکوپ کا بہترین سجھاؤ دیا اس کے بعد ناسا اور سنسار کی دوسری انترکش ایجنسیوں کے خگول ویدوں اور انترکش ویجانکوں کی دشکوں کی کڑی مہنت سے اپریل 1990 میں دی حبل سپیس ٹیلیسکوپ اور مارچ 2009 میں دکیپلر سپیس ٹیلیسکوپ جیسے طاقتور انترکش دوربینوں کو لانچ کیا گیا جنہوں نے نہ کیول مانو اتحاس کو ایک بہتر دشا دی بھلکی یہ ٹیلیسکوپ مانو کی وہ تیسری آنکھ بنے جس نے ویجانکوں کو برہمان کے کئی انسلجے رہسیوں کو بے پردہ کرنے کی دکشتہ دی ساتھ ہی صدور انترکش میں کروڑوں پرکاش ورش دور تک دیکھنے کے خابل بنایا وشال لینس والے ان طاقتور اور ہائی ٹیک دوربینوں کو صرف کچھ کھگولی پتھروں اور گھومکڑ چٹانی ٹکنوں کو ڈھوننے کے لیے ہی انترکش میں نہیں بھیجا گیا تھا دراصل اس کے پیچھے ناسا کے سہیوگی انترکش سنگٹھنوں کے اچھ درجے کے بڑے بڑے ویجانکوں کے کئی بلند نظر مقصد تھے ویجانکوں کو کھوج تھی ایک گرن کی ایک گونج کی اس سوال کے مناسب جواب کی کی کیا اس پورے برہمانڈ میں جس میں اسنکھ آکاش گنگائے ہیں انگینت گرہ نقشتر ہیں اگنیت سورج اور ان کے سوری منڈلوں میں سے کیا صرف ہماری ہی پرتوی پر جیون موجود ہے یا پھر اس عطیق وشالک دہمانڈ کے کسی دور سلور کونے میں واقعی خرب و دوسری زندگیاں سانسے لے رہی ہیں جن کی پرجاتیاں، بیوہار، شریر، پرمپرائیں، دینے، گتی ویدھیاں، افدھارنائیں اور ان کا کیمیکل کمپوزیشن ہم انسانوں سے بہت الگ ہو یا غالباً بہت زیادہ الگ ہو وہ ہم انسانوں سے بھی زیادہ شانتی پریئے ہوں یا they can be the most destructive alien civilizations دنیا بھر میں پھیلے کروڑوں لوگ مانتے ہیں کہ life ایک بہت کمپلیکس چیز ہے اس برہمانڈ میں کسی گرہ پر جیون کی شروعات ہونا کسی نیبولا سے ایک ستیتارہ بننا یا ایک گرہ بننے جتنا آسان نہیں ہے کسی بھی نیوبون انادر پلانیٹ پر life کے جرمینیشن کے لیے تین مول بھوت تتو کو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے liquid water, geothermal energy and minerals like calcium, carbon, phosphorus etc یہاں تک کہ ہماری پتھوی پر بھی life کے جرمینیشن کے لیے یہی تین مول بھوت تتو زمیدار ہے اس کے پیچھے کسی alien سبھتا کے ہونے کے چانسز لیس دین زیرو پرسنٹ ہیں these three elements are the most necessary and fundamental keys to germinate the life on any new born planet یہ بشواست رکھتے ہیں کہ برہمانڈ یا ہماری گیلیکسی میں اگر کہیں واقعی کوئی alien سبھتا ہوتی تو اب تک ہم انہیں دیکھ چکے ہوتے ہماری دادی کی دادی کی دادی کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ تھی ہی نہیں مجھے لگتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے کبھی دیکھا نہیں ہے اس کے استیتو کو ہی سیرے سے کھارش کر دینا میرے خیال سے یہ ٹھیک نہیں ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے موسیقی 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 موسیقی